اسلام علیکم ویڈاکیم ٹیمیڈیز اکیڈمی ایمیو ٹیچر سید دولہ میدشہ تو آج ہم فرسٹیئر بائیولوجی میں سے چپٹر نمبر ون جو کہہ بائیولوجیکل مولیکیولز اس میں ٹوپک نمبر ٹو دیکھیں گے جس کا نام جو ہے کیمیکل کمپوزیشن آف سیل آج ہم سیل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کے فرسٹیئر کے بک میں پروائیڈڈ ہیں تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے لیکشو کو تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ساری جو لیونگ چیزیں ہیں وہ اسٹریکچرلی اور ان کا بیسیکلی اسٹریکچرلی اور فنکشنل یونٹ جو ہے وہ سیل ہے ٹھیک ہے اسٹریکچرلی کمپوزیشن آف سیلز اور لیونگ سیلز کنٹین لیونگ میٹر کالڈ پروٹوپلازم ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ساری چیزیں آل لیونگ ٹھیک ہے بائیولوجی میں ہم لیونگ ٹھیکس کو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ساری لیونگ ٹھیکس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیں وہ کمپوزٹ ہے کن چیزوں سے ایک لیونگ مٹیریل سے لیونگ میٹر سے جس کو آپ پروٹوپلازم کہیں گے ٹھیک ہے اس کا نام ہے پروٹوپلازم اگر ہم پروٹوپلازم کی ڈیفنیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک سیل میں موجود ہوتا ہے سائٹوپلازم اور نیوکلیس کے اندر نیوکلیوپلازم ان دونوں کی ٹوٹل کمپوننٹ آف سیل یعنی کہ ٹوٹل فلوڈ آف سیل اگر بات کریں تو اسے کہیں گے پروٹوپلازم یعنی کہ ٹوٹل کمپوزیشن جو ہوگی واتر کی ٹوٹل ایچ ٹو وہ جو ہمارا سائٹوپلازم میں ہے اور نیوکلیس میں ہے نیوکلیوپلازم پلس سائٹوپلازم جو ہے وہ پروٹوپلازم کہلائے گا ٹھیک ہے the actual کیمیکل کمپوزیشن جو ہے پروٹوپلازم کی ابھی تک سائنٹسٹ کو معلوم نہیں ہوئی ٹھیک ہے ابھی تک جو ہے انہیں اتھنٹک انفرمیشن نہیں ملی لیکن اس سب کے پاوجود ان کا ایک اسٹیمیٹ ہے پروٹوپلازم وہ کمپوز ہے ہمارے پاس H2O سے یعنی کے وارٹر سے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس وارٹر کی اگر سمہاو کسی بھی کنڈیشن کی وجہ سے وہ وارٹر ایوپوریٹ ہو جاتا ہے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر سمہاو سائٹوپلازم میں سے اور نیوکلیس میں سے وارٹر ایوپوریٹ ہو جاتا ہے یعنی کے وپرس کی فارم میں سے نکل جائے تو ہم انہیں کہیں گے ڈرائی ویٹ آف سیل اب ڈرائی ویٹ آف سیل جو ہے وہ کمپوزٹ ہوتا ہے ملکے بنا ہوتا ہے اورگینک مولیکیول سے جنہیں ہم بائیو مولیکیول بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہو گیا کارپن کنٹیننگ لونگ چینز مولیکیول ٹھیک ہے جو کہ ملکے بنا ہو گا کارپن کنٹیننگ لونگ چینز مولیکیول جن کو ہم بائیو مولیکیول کہتے ہیں یعنی کے بائیو مولیکیول ان کو نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ کیا ہوتے ہیں بیسیکلی اورگینک مولیکیول ہوتے ہیں اسی لیے سو کمپاؤنس ڈیٹ پروڈیوز بائیونگ اگنیزم یعنی کے وہ چیزیں جو کمپاؤنس جو لیونگ اگنیزم پروڈیوز کر سکتے ہیں ہم انہیں بائیو مولیکیول کہیں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ نمبر میں کتنی ہوتی ہیں عمومن جو سارے لیونگ چیزیں ہیں وہ کانٹین کرتی ہیں اکورڈنگ تو دا فیڈرل کہ چھبیس ہوتی ہیں لیکن ہمارے بک میں جو ہے ہم سکسٹین تصور کریں گے سکسٹین مانیں گے اکورڈنگ تو آور سیندھ ٹیکس بکس ٹھیک ہے وہ سکسٹین ہوتی ہیں ان میں سے بھی موسٹ امپورٹن جو ہیں وہ چھے ہوتی ہیں ایلیمنٹس وچھ آر انولڈ ان سنتیساز آب بائیو مولیکیول اب وہ مولیکیول یعنی کہ وہ ایلیمنٹس جو بائیو مولیکیول یعنی کہ ارگنک مولیکیول بنانے میں انولڈ ہوتے ہیں وہ چھے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کاربان ہائیڈروجن اکسیجن ٹھیک ہے نائٹروجن فاس فورس ان سلفر آ جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ڈرائی ویٹ جو ہوتا ہے ہمارا اس کا اپروکسی میٹ نائٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ایہوپ کہ آپ کو یہ کچھ ٹرمز جو ہیں آج سمجھ میں آئے ہوں گے نمبر ون پہ ہم نے کہا تھا کہ پروٹو پلازم ٹھیک ہے پروٹو پلازم کیلئر ہو چکا ہوگا سیل کا جو وارٹری مٹیریل ہوتا ہے اسے پروٹو پلازم کہا جاتا ہے تو یہ ہم تصور کریں گے کہ پروٹو پلازم کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہمیں کیلئر ہے پروٹو پلازم کیا ہوتا ہے وارٹری سبسٹینز آپ سائٹو پلازم ان نیوکلیو پلازم آپ سے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ یہ جو وارٹری کمپوننٹ ہے وارٹر والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گرینیولر اس ٹیکچر کو چھوڑ کے تو وہ نائنٹی سے سیونٹی پرسنٹ اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے یعنی کہ وارٹر سے مل کے بنا ہوتا ہے سیونٹی تو نائنٹی پرسنٹ اور ہم نے یہ بھی کہے دیا کہ یہ جو ہے ایک اسٹی میٹ ہے ٹھیک ہے پرفیکٹلی ابھی سائنٹسٹ کو بھی پتا نہیں ہے لیکن یہ بک کے حساب سے ہم پڑھیں گے کہ یہ ایک اسٹی میٹ کا اندازہ ہے ان کا کہ اتنی کمپوزیشن ہے اس کو اگر یہ وارٹر کی پورشن کو ہم چھوڑیں ٹھیک ہے ایچ ٹو اک پورشن کو چھوڑیں تو باقی جو پورشن بچائے گا وہ ہوگا ڈرائی ویٹ اب ڈرائی ویٹ جو ہوتا ہے وہ ملکے بنا ہوتا ہے کاربان ایٹم کاربان مولیکیول ٹھیک ہے کاربان کنٹیننگ لانگ چینگ مولیکیول اب کاربان کنٹیننگ جو بھی مولیکیول ہم انہیں اورگینک مولیکیول کہتے ہیں ٹھیک ہے کاربان کنٹیننگ جو مولیکیول ہوں گے ہم انہیں اورگینک مولیکیول یا پھر بائیو مولیکیول کہہ سکتے ہیں اب یہ لیونگ بوڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے یہ کاربان کنٹیننگ مولیکیول کہا ہوتی ہے لیونگ بوڈی میں بنتے ہیں جن کو ہم بائیو مولیکیول کہتے ہیں اب ضائطی باتیں کمپاؤنڈس جو ہیں وہ eleaments سے ملکے بنتے ہیں تو جو elements involved ہوں گے جو elements ہمارے پاس ملکے بنایں گے یہ biyo molecules انہیں ہم کہیں گے کہ یہ ہیں basic elements جو کہ کیا کرتے ہیں یہ carbon containing یعنی کے biyo molecules ہمارے پاس بناتے ہیں تو وہ elements جو ہیں وہ 6 ہیں یہاں پہ carbon ہے hydrogen ہے ہمارے پاس اکسیجن ہے نائٹروجن ہے اور فاس فورس اور اس کے ساتھ سالفر ہے اب ہم نے کہا کہ یہ جو ہیں وہ اپروکسی میٹلی یعنی کہ اندازن یہ لگ بگ جو ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف ڈرائی ویٹ جو ہم نے پڑا یہ بناتی ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آج کا یہ کمپلیٹ ویڈیو آپ کو کلر ہوگا اور اسی طرح سے فرسٹ یر اور انٹر نائنٹھ ان میٹرک کی بائیولوجی کے انگلیش کے اور کافی اور سبجیکٹس کے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن جو ہے آل پر سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سارے ٹوپکس جو ہیں ان کے ویڈیوز ایزیلی مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ٹیک کیر اللہ حافظ